بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مونیر احمد کمپوزیشن میں کروموسومز کے کون کون سے کمپوزیشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کروموسومز جو ہے وہ پروٹین جس کو ہم نے ہسٹون پروٹین کا نام دیا تھا اور ہسٹون پروٹین کے اوپر ٹو سٹرینڈز جو دو دہا گئے تھے یعنی ڈی این اے تھا اس ہسٹون پروٹین کے اوپر لپٹا ہوا تھا پھر اس کے بعد یہ بات بھی کنفرم تھی کہ کروموسومز ہی کریکٹرسٹکس کو پیرنٹ سے آف سرنگ میں ٹرانسفر کرتا ہے کروموسومل تھیوری آف انہیرنٹس یہ بتا رہی تھی اب کروموسومز کے اندر ڈی این اے بھی ہے اور پروٹین بھی ہے تو اب کوسٹن یہ پیدا ہوا تھا کہ کروموسومز اگر کریکٹرسٹکس کو ٹرانسفر کرتا ہے تو کروموسومز تو خود ڈی این اے اور پروٹین سے مل کر بنتا ہے تو ڈین اے یا پروٹین یا یہ دونوں کریکٹرسٹکس کو ٹرانسفر کرتے ہیں یہ کوسٹن پیدا ہو گیا تھا پھر ہم نے اس سے پہلے جو دو تین لیکچرز دیئے اس میں ہم نے یہ بات پروف کرنے کی کوشش کی تھی کہ ڈین اے کریکٹرسٹکس کو ٹرانسفر کرتا ہے یا پروٹین کرتی ہے یا آرین اے کرتا ہے تو پھر ہم نے ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹ سے یہ بات پروف کی کہ اصل میں جو پیرنٹ سے آف سفرنگ میں کریکٹرسٹکس ٹرانسفر کرنے والا جو مالیکیول ہے وہ ڈین اے ہے یہ بات پروف ہو چکی تھی آج ہم نیکس جو ہے وہ سٹرکچر آف ڈین اے کو ڈسکس کریں گے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ کروموسومز ڈین اے اور پروٹین سے مل کر بنتا ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ ڈین اے کس چیز سے مل کر بنتا ہے ڈین اے کے بیلڈنگ بلوگز کیا ہیں ڈین اے کے کیمیکل ایلیمنٹس کیا ہیں کون سی ایسے ایلیمنٹس ہیں کون سے ایسے کیمیکلز ہیں جو ڈین اے کی سٹرکچر کو بناتے ہیں آج انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سٹرکچر کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل بیکراؤنڈ ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے سائنٹسٹ تھے کون کون سے بائیالوجسٹ تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا سٹرکچر آف ڈین اے کو ایکسپلین کرنے میں ان کو ہم تھوڑا تھوڑا ٹچ دیں گے کیونکہ ایٹا ایم ڈی کیٹ اور نیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے انٹی ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بائیالوجی میں یا کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کو کمپلیٹ سمجھنا ہو اس کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈ کرنا ہو یا اس کے ساری امپورٹنز کو کلیر کرنا ہو تو ان تمام کاموں میں کسی ایک سینٹسٹ کا رول نہیں ہوتا بلکہ ایک سینٹسٹ آتا ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے پھر اس کے بعد کوئی دوسرا سینٹسٹ آتا ہے تو اسی کنٹریبیوشن کو آگے لے کے جاتا ہے اور اس میں ایڈوانسمنٹ کرتا ہے اور کرتے 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 وہ چیز فولی ایکسپلین ہو جاتی ہے اور پھر بھی اس میں ایریا آف ایمپورومیٹ ہوتی ہیں تاکہ اس میں اور بھی ایڈوانسمنٹ آ سکے تو اسی طرح ہم دی ای نے کی سٹرکچر کو دیکھیں گے کہ کیسے کیسے سینٹسٹ آئے انہوں نے کیسے کیسے کنٹریبیوشن کی اور لاسٹ میں ہم وارٹسن اینڈ کرک موڈل تک پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ دی ای نے کی سٹرکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ایکسپلین ہو چکی ہے دی ای نے کے اندر کیا ہے دی ای نے کا سائز کیا ہے ڈائی میٹر کیا ہے ایکسٹرہ ہم سب ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو اس لیکچر میں ہم کچھ سینٹسٹ کی کنٹریبیوشن ڈسکس کریں گے اور ہم نیکلیوٹائیٹ کی سٹرکچر کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور ایٹا جو انٹی ٹیسٹیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ہائلائٹ کریں گے تو لیٹس سٹارٹ سٹرکچر آف ڈی ای نے اگر ہسٹوریکل بیکراؤنڈ دیکھا جائے تو جو سب سے پہلا سینٹسٹ تھا ایٹا ایمڈی کیٹ پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنڈ ہے جس کا نام ہے فرائیڈرک مشر جس نے ایٹین سکسٹین نائن میں ایکسپیریمنٹ کیا اور اس ایکسپیریمنٹ میں اس نے کیا کیا وہ دیکھتے ہیں ڈی ایر سٹرونز اس نے کیا کیا اس نے بہت سارے سیلز لیے فار اگزمپل یہ سیلز لیے لیکن یہ سیلز کس چیز کے تھے کیا تھے یہ سیلز یہ اصل میں پس سیلز تھے اب آپ کے مائنڈ میں یہ بھی کوسٹین آ رہا ہوگا کہ سر یہ پس سیلز کیا ہے پس کیا ہے تو جس کو ہم پیپ کہتے ہیں فار اگزمپل کوئی بھی ڈیمج ہو جائے کوئی بھی انجری ہو جائے تو کچھ دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پیپ سی سفیدی سفیدی سی جمع ہو جاتی ہے گند سا جمع ہو جاتا ہے تو اس کو ہم پس کہتے ہیں تو فرائیڈرک مشر جو تھا اس نے ایٹین سکسٹین نائن میں کیا کیا پس سیلز کو لیا پس سیلز لینے کے بعد اس نے ان کے نیوکلیس سے ان کے نیوکلیس سے مایکروسکوپک یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں اس نے پس سیل لیا اور پس سیل لینے کے بعد اس نے ان کے نیوکلیس سے کچھ مایکروسکوپک سبسٹانسز کو ڈسکورڈ کیا کہاں سے نیوکلیس سے ان مایکروسکوپک یہ جو سبسٹانسز تھے جو پس سیل کے نیوکلیس سے اس نے نکالا فار اگزامپل یہ والے سبسٹانسز ہیں جو نیوکلیس سے اس نے نکالے اس نے اس مایکروسکوپک سبسٹانسز کو نیوکلین کا نام دے دیا اب موسٹ اگپورٹنڈ ہے کہ نیوکلین کیا ہے نیوکلین کو کس نے ڈسکورڈ کیا تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ فرائیڈرک مشر جس نے ایٹین سکسٹی نائن میں پس سیلز لیے پیپ والے سیلز لیے اور سیلز لینے کے بعد اس نے اس کے نیوکلیس سے مایکروسکوپک سبسٹانسز نکالے اور اس نے اس مایکروسکوپک سبسٹانسز کو نیوکلین کا نام دے دیا نیوکلین کا نام اس وجہ سے دیا کیونکہ اس نے نیوکلیس سے اس کو نکالا تھا تو نیوکلیس سے اس نے نام رکھ لیا نیوکلین کا تو کیا کیا اب اس کو تھوڑا سا پوائنٹس میں انہی باتوں کو اب پوائنٹس میں میں ایکسپلین کرتا ہوں یہ ایک فیزیولوجی فیزیولوجیکل جرمن کیمسٹ تھا ہی ڈسکورڈ آن نیو مالیکیول وائل ہی ایکزیمن دا پس ریڈن بینڈیجز وہ کیا کر رہا تھا کہ جو پس بینڈیجز ہیں یوزڈ فار سرجیکل وائنڈز جو سرجیکل وائنڈز یا زخموں کے لیے جو بینڈیجز یوز ہوتی ہیں پس کی بینڈیجز ان کو ایکزیمن کر رہا تھا اور اس نے اس کو کس کا نام دے دیا ہے نیوکلین کا نام دے دیا ہے اس کے آگے میں ایم سی کیوز لکھ رہا ہوں موسٹ امپورٹنڈ ہے کہ نیوکلین کہاں سے ڈسکورڈ ہوا اور نیوکلین کو نیوکلین کیوں کہتے ہیں اور نیوکلین کو فرس ٹائم کس نے ڈسکورڈ کیا کلیر ہے اب یہاں پہ ایک امپورٹنڈ پوائنٹ ہے کہ ابھی تک اس کو فرائیڈرک مشر کو اس نیوکلین کی نیچر کا نہیں پتا تھا کہ نیوکلین کے اندر ڈی این اے ہے بھی کہ نہیں یہ ڈی این اے ہے یہ نہیں اور نیوکلین کو یہ نہیں فرائیڈرک مشر کو یہ بھی نہیں پتا تھا اس نے جو ہے فرائیڈرک مشر نے نیوکلین کا نام جو ہے وہ نیوکلین رکھا لیکن ڈی این اے کا نام فرائیڈرک مشر نے نہیں رکھا جسٹ آپ نے یہاں پہ صرف یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ جو نیوکلین ہے وہ فرائیڈرک مشر نے ڈسکورڈ کیا اس کے بعد دوسرا سنٹسٹ ہے جس کا نام ہے البرٹ کوسن جس نے کیا کیا اس نیوکلین کی کمیسٹری کو سٹڈی کیا کہ اس نیوکلین کے اندر کیمیکلز کیا ہیں ان کی کمپوزیشن کیا ہے اس کے بعد جو نیکس سنٹس تھا جس کا نام تھا ریچرڈ آلٹمن جب اس نے جب کوسن نے اس کی کمیسٹری کو سٹڈی کیا تو اس کے بعد پتا چل چکا تھا کہ یہ نیوکلیک ایسڈ ہے کوئی ایسڈ ہے تو اس نے اب ریچرڈ آلٹمن نے کوائنٹ در ٹام نیوکلیک ایسڈ اس نے نیوکلیک ایسڈ کا نام اس کو دے دیا نیوکلین کا نام کس نے دیا فرائیڈرک مشر نے اور نیوکلین کی کمپوزیشن کو کس نے سٹڈی کیا کوسل نے اور سٹڈی کرنے کے بعد پتا چل چکا تھا کہ اس کی پروپرٹی ایسڈ ہے یعنی کہ اس کو جو نیوکلیک ایسڈ کا نام دیا وہ ریچرڈ آلٹمن نے دیا نیوکلیک ایسڈ کا نام دیا اس کے بعد جو نیکس سنٹس ہے جس کا نام ہے ایل لیون جس نے نائنٹین نائنٹین میں بہت ہی ایمپورٹنٹ کام اس نے یہ بات کہی کہ یہ جو نیوکلیک ایسڈ ہے جو ریچرڈ آلٹمن نے نام دیا دیا جو نیوکلیس کے اندر کیمیکل موجود ہے جس کو نیوکلیک ایسڈ اس نے کہا تو لیون نے کیا کہا لیون نے یہ ایکسپلین کیا کہ یہ جو نیوکلیک ایسڈ ہے یعنی نیوکلیس کے اندر جو میٹیریل ہے یہ سمال بلڈنگ بلوگ سے مل کر بنتا ہے اور سمال بلڈنگ بلوگز کا نام ہے نیوکلیوٹائیڈز سو اس نے کیا کہا نیوکلیک ایسڈ میڈ فرام نیوکلیوٹائیڈز فار ایسڈ یہ سیل ہے یہ سیل کا نیوکلیس ہے اس نیوکلیس کے اندر فار ایسڈ یہ جو میٹیریل ہے جس کو ہم نے نیوکلیک ایسڈ کا نام دیا اس نیوکلیک ایسڈ کو جب ہم میں باہر لے کے آیا تو باہر لانے کے بعد اس کی ذرا سے سمپل سٹرکچر بنا دی اس کی میں نے سمپل سٹرکچر بنا دی تو سمپل سٹرکچر بنانے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ سمال یونٹ سے مل کر بنتا ہے سمال یونٹ سے مل کر بنتا ہے جن کو ہم نے اس ایک یونٹ کو نیوکلیوٹائیڈ کا نام دیا تو جیسے دیوار ہے تو وہ بھی سمال بلڈنگ بلوکس یعنی انٹوں سے مل کر بنتی ہے تو اسی طرح ڈین اے بھی سمال یونٹ سے مل کر بنتا ہے اور ان سمال یونٹ کو نام کیا دیا جاتا ہے نیوکلیوٹائیڈ کا تو جو اے لیوان تھا اس نے یہ امپورٹنٹ بات کی کہ اس نے یہ کہا کہ یہ جو نیوکلیک ایسڈ ہے یہ سمال یونٹ سے مل کر بنے گا اور سمال یونٹ کا نام نیوکلیوٹائیڈ ہے اور اس نے اس نیوکلیوٹائیڈ کی سٹرکچر کو بھی ایکسپلین کیا کہ نیوکلیوٹائیڈ کے اندر کیا چیز ہے تو اب ہم نیوکلیوٹائیڈ کی سٹرکچر کو ایکسپلین کرتے ہیں فار ایک زمپل اگر یہ ایک نیوکلیوٹائیڈ ہے تو ایک نیوکلیوٹائیڈ میں فار ایک زمپل یہ ایک نیوکلیوٹائیڈ اگر میں نے یہاں سے نکالا تو ایک نیوکلیٹائٹ میں تین کمپوننٹس ہیں کون کون سے ایک کو ہم فاس فیٹ کہیں گے فاس فیٹ گروپ کہیں گے ایک کمپوننٹ جو دوسرا کمپوننٹ ہے اس کو ہم پینٹوز شوگر کہیں گے اور جو تیسرا کمپوننٹ ہے جو پینٹوز شوگر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کو ہم نائٹرو جینس بیس کہتے ہیں so dns ہمال جو نٹس مل کر بنتا ہے جس کو نیوکلیٹائٹ کہتے ہیں اور نیوکلیٹائٹ کی اگر سرکچر دیکھی جائے تو ایک نیوکلیٹائٹ میں یہ تین کمپوننٹ ہیں فاس فیٹ پینٹوز شوگر اور نیٹرو جینس بیس اسی طرح اگر ادھر میں اوپر دوسرا نیوکلیٹائٹ لکھ لوں ادھر اوپر دوسرا نیوکلیٹائٹ لگا لوں اس میں بھی پینٹوز شوگر فاس فیٹ گروپ اور نیٹرو جینس بیس اس کی اوپر میں دوسرا نیوکلوٹائٹ لگا لوں تو یہ بہت سارے نیوکلوٹائٹس مل کر کیا بنا دیں گے نیوکلیک ایسٹ بنا دیں گے یعنی ڈی این اے یا آر این اے بنا دیں گے جس طرح یہ بنا ہوا ہے بہت سارے نیوکلوٹائٹس مل کر اب ان کی سٹرکچرز کو دیکھتے ہیں کہ ایک نیوکلوٹائٹس کے اندر کیا چیز ہے اگر ہم نے کسی دیوار کو سٹڈی کرنی ہو تو ہم کیا کریں گے اس کے ایک بلاک کو نکالیں گے اس ایک بلاک کو جب ہم نکال کے سٹڈی کریں گے تو اٹس مینز کے ہم نے پوری دیوار کو سٹڈی کر دیا تو یہی سمجھیں کہ جب ہم ایک نیوکلوٹائٹس کو سمجھیں گے اس کا کانسپ سمجھیں گے تو اٹس مینز کے ہمیں انشاءاللہ پورے ڈی این اے کی سٹرکچر کی کمپلیٹلی سمجھا جائے گی کہ اصل میں یہ ہے کیا چیز تو کمپوننٹس آف نیوکلوٹائٹس کی جب بات کی جائے تو تین کمپوننٹس ہیں ایک کو پینٹوز شوگر کہتے ہیں ایک کو فاسفیٹ کہتے ہیں جو میں نے یہاں پہ بھی لکھا اور تیسرے کو نائٹروجینس بیسس کہتے ہیں پینٹوز شوگر پینٹوز پینٹا سے نکلا ہے پینٹا کہتے ہیں فائف کو پانچ کو یہ ایک ایسا شوگر ہے ایسا کاربو ہیڈریٹس ہے جس کے اندر پانچ کاربن ہوتے ہیں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اب ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ ڈی این اے کے اندر جو نیوکلیٹائڈ ہیں ان کے اندر جو شوگر ہے اس میں کتنے کاربن ہیں تو آپ نے یہ ایم سی کیوز کے لیے ایمپورٹنٹ ہے آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ فائف کاربن والا پینٹوز شوگر ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے یہ سٹرکچر ڈرا کی ہوئی ہے یہ ایک پینٹوز شوگر کی سٹرکچر ہے پینٹوز شوگر میں اگر ہم ان کے کاربن کو ڈونڈیں کہ کاربن پانچ کدھر ہیں سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ کاربن پینٹوز شوگر میں ہوتے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ تو ہمیں نظر نہیں آرہے تو پانچ کاربن ہے کہاں پہ تو ان کونوں پہ یہ جو کارنرز ہیں جن کارنرز پہ اگر کچھ بھی نہ لکھا ہو یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے تو وہاں پہ یہ بات پکی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کاربن موجود ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ نہیں لکھا ہوا تو اٹس مینز کے یہاں پہ کاربن موجود ہے یہاں اس کارنر پہ یا کونے پہ میں نے کچھ نہیں لکھا ہوا تو اٹس مینز کے یہاں پہ کاربن موجود ہے ادھر اگر میں نے کچھ نہیں لکھا ہوا تو Its means کے اس کارنر پہ بھی کاربن موجود ہے ادھر اگر کچھ نہیں لکھا ہوا تو Its means کے ادھر بھی کاربن موجود ہے اور ایک کاربن آرےڈی ادھر میں نے لکھا ہوا ہے تو اب ذرا کاربنس کو گنے کتنے کاربنس ہیں ایک کاربن دوسرا کاربن تیسرا کاربن چوتھا کاربن پانچمہ کاربن یہ یاد رکھنا ہے یہ کاربن نہیں ہے یہ جو اوپر آپ کو ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے یہ اکسیجن ہے یہ اکسیجن ہے تو پانچ کاربن کمپلیٹ ہوگے تو اس کو پنٹوز شگریس وزنز کہتے ہیں کیونکہ اس میں پانچ کاربن ہوتے ہیں کلیر ہے اب اگر اس کو میں نمبرنگ دوں تو پہلا کاربن یہ ہے دوسرا کاربن یہ ہے تیسرا کاربن یہ ہے فورتھ کاربن یہ ہے تو پانچ کاربن کمپلیٹ ہوگے لیکن اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات ہے آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے اگر یہ نیوکلیوٹائیڈ ڈی این اے کا ہے تو اس نیوکلیوٹائیڈ میں فاسفیڈ بھی ہوگا پنٹوز بھی ہوگا نائٹروجینس بیس بھی ہوگا لیکن جو پنٹوز شگر ہوگا اگر یہ ڈی این اے کا نیوکلیوٹائیڈ ہے تو اس کے پنٹوز شگر میں کاربن نمبر ٹو پہ ایک اکسیجن ایپسنٹ ہوگا یہ والا اکسیجن جو ہے ایپسنٹ ہوگا تو اس وجہ سے ڈی اے کو ڈی اکسی کہتے ہیں کیوں کہ ڈی اکسی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک اکسیجن ڈی ہوتا ہے یعنی نہیں ہوتا ریموو ہوتا ہے اس پوائنٹ کو میں اگر ایم ریوائز کروں کیونکہ موسٹ امپورٹنڈ ہے کہ ڈی اے کو ڈی اے کیوں کہتے ہیں اور ڈی اے کو ڈی اے کیوں کہتے ہیں اگر یہ نیوکلیوٹائیڈز ڈی اے کا ہے تو اس میں فاسفیڈ بھی ہے پنٹوز بھی ہے نیٹروجینس بیس بھی ہے لیکن یہ وہ والا پنٹوز ہوگا یہ وہ والا پنٹوز ہوگا جس میں ایک اکسیجن جو ہے وہ نہیں ہوگا ایپسنٹ ہوگا تو یہاں پہ کاربن نمبر ٹو پہ اکسیجن جو ہے تب ہی اس کو ڈی اے کیوں کہتے ہیں تو آپ نے یہ بات بھی ایمپورٹنٹ یاد رکھنی ہے ایم سی کیوز انٹی ٹیسٹ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ ڈی اے کی نیوکلیوٹائیڈز کے پنٹوز شوگر میں کون سے کاربن پر اکسیجن ایپسنٹ ہوتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کاربن نمبر ٹو پہ اکسیجن جو ہے وہ ایپسنٹ ہوتا ہے ڈی اے کی پنٹوز شوگر میں لیکن اگر یہ ایمیزن کریں آر این اے ہے یہ فار ایکزامپل آر این اے کا مالکیول ہے اور اس کا ایک نیوکلیوٹائیڈ ہے اس میں بھی کیا ہوگا فاسفیٹ ہوگا پنٹوز شوگر ہوگا نیٹرو جینس بیس ہوگا اس کے پنٹوز شوگر میں کیا ہوگا اگر آر این اے کا ہے تو آر این اے کے پنٹوز شوگر میں یہاں پہ او موجود ہوگا کاربن نمبر ٹو پہ تو آر این اے اور ڈی اے نے میں ایک ڈی فرنس آپ کو کلیر ہو گیا کہ آر این اے کے نیوکلیوٹائیڈ کے پنٹوز شوگر میں کاربن نمبر ٹو پہ اکسیجن ہوگا اور ڈی اے نے کے پنٹوز شوگر کے کاربن نمبر ٹو پہ اکسیجن اپسنٹ ہوگا ڈی اے نے کے کیس میں سو اگر یہ ڈی اے نے کیا ہے تو میں یہاں سے اپسنٹ کرتا ہوں دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ فاسفیٹ ہے پی اور فور اکسیجن لگے ہوئے ہیں یہ آپ اپنے پاس سٹرکچر نوٹ کر لیں تیسرا جو کمپونٹ ہے جس کو ہم نے نائٹروجینس بیس کا نام دیا اب یہ نائٹروجینس بیسز جو ہیں وہ بیسیکلی پانچ ٹائپس کی ہیں ایڈینین گوینین سائٹوسین تھائیامین اینڈ یورس اب یہ جو سٹرکچرز ہیں ایٹا انٹری ٹیسٹ کے لیے نیٹ کے لیے موسٹ امپورٹن ہے آپ نے اپنے مائنڈ میں ان سٹرکچرز کو بیٹھانا ہے یہ ساری جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں اصل میں یہ جو ایکسپلین کیا تھا کون سے سائٹس نے کیا تھا اے لیوان نے اس کو ایکسپلین کیا تھا اب نائٹروجینس بیسز دو ٹائپس کی ہیں ایک ڈبل سٹرینڈڈ نائٹروجینس بیسز ہیں اور دوسری جو ہیں وہ سنگل سٹرینڈڈ ہیں جو ڈبل سٹرینڈڈ نائٹروجینس بیسز ہیں ان کو ہم پیورین کا بھی نام دیا جاتا ہے فار ایکسپل کون کونسی ہیں ایڈینین ہے اور گوانین ہے ایڈینین اور گوانین پیورین ہیں ایم سی کیوز کے لیے امپورٹن ہے ایکسپلز آف پیورین اور ایڈینین گوانین سائٹوسین تھایامین تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہ اپنے پاس نوٹ کرنا ہے جو پیورین ہے وہ ڈبل سٹرینڈڈ ہوتا ہے ایک ایمپورٹن ڈیم سی کیوز دوسرا یہ ہے کہ پیورین میں ایک ایڈینین ہوگا ایک گوانین ہوگا تو اگر ایم سی کیوز میں یہ پوچھا جائے کہ ایڈینین ڈبل سٹرینڈڈ ہے یا سنگل سٹرینڈڈ ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے ایڈینین ڈبل سٹرینڈڈ ہے ایڈینین پیورین کی ایکزامپل ہے تو آپ نے کہنا ہے پیورین کی ایکزامپل ہے اب ڈبل سٹینڈڈ سٹرکچر دیکھی جائے تو ایڈینین بھی ڈبل رنگ سے مل کر بنتا ہے اور گوانین بھی ڈبل رنگ سے بنتا ہے اس کے بعد اگر پائرمیڈین یعنی سنگل سٹینڈڈ نائٹروجینس کی بات کی جائے تو سنگل سٹینڈڈ نائٹروجینس بیسز میں سائٹوسین آپ کے سامنے ہے یہ سائٹوسین ہے یہ تھامین ہے اور یہ یورسل ہے لیکن اب میں ایک کنسپچول پوائنٹ بتا رہا ہوں فار اگزامپل فار اگزامپل یہ ایک نیوکلیوٹائیڈ ہے یہ فاسفیٹ لگو یہ پینٹوس شگر ہے یہ فاسفیٹ ہے اور یہ نائٹروجینس بیس ہے اگر یہ امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں ذرا فوکس کرنا ہے اگر یہ ایک نیوکلیوٹائیڈ ہے اس نیوکلیوٹائیڈ کے یہاں پہ جو نائٹروجینس بیسز ہے ان سب میں سے ایک اٹیچ ہوگی سب ایک ہی نیوکلیوٹائیڈ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گی ہم جنرلی تو نائٹروجینس بیسز لکھتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے ان چاروں ان پانچوں نیوٹروجینس بیسز میں سے کوئی ایک نیوکلیوٹائیڈ یعنی ایک پینٹوس شگر کے ساتھ ایک نیوکلیوٹائیڈ ایک نیوٹروجینس بیسز اٹیچ ہوگی یہاں پہ یا تو ایڈینین ہو سکتا ہے یا تو گوینین ہو سکتا ہے یا سائٹوسین ہوگا یا تھائومین ہوگا اگر آرنے ہیں تو یہاں پہ یوراسل ہوگا یہ آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھنا ہے اب یہ تو ڈیفرنٹ کمپوننٹس تھے اب ہم ایک پورا نیوکلیوٹائیڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک پورا نیوکلیوٹائیڈ کیسے بنتا ہے فار اگزمپل اگر میں اگزمپل دوں فار اگزمپل یہ پولی نیوکلیوٹائیڈ ہے یعنی نیوکلیوٹائیڈ ہے تو نیوکلیوٹائیڈ بہت سارے بیلڈنگ بلوک سے مل کر بنے گا یعنی نیوکلیوٹائیڈ سے مل کر بنے گا ایک نیوکلیوٹائیڈ یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے چوتھا یہ ہے پانچ میں یہ ہے چھٹا یہ ہے تو ہم پولی نیوکلیٹائٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو نیوکلی کیسڈ ہے بہت سارے نیوکلیٹائٹ سے مل کر بنتا ہے تو ایک نیوکلیٹائٹ کے کمپونٹس بھی ہمیں پتہ چل چکے ہیں پینٹوز شگر فاسفیڈ گروپ اور نائٹروجینس بیس اسی طرح پینٹوز شگر فاسفیڈ گروپ اور نائٹروجینس بیس اسی طرح فاسفیڈ گروپ اور یہ سارے نیوکلیٹائٹس مل کر ایک پولی نیوکلیوٹائٹ سٹینڈ بنا دیتے ہیں اب ان کمپوننٹس کو جھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک نیوکلیوٹائٹس کے کمپوننٹ کیسے مل کر ایک کمپولیٹ نیوکلیوٹائٹ بنا دیتے ہیں تو اب یہ بہت ہی امپورٹن ہے ایٹ ایم سی کیوز کے لیے آپ نے بانڈ دیکھنے ہیں کون سا کاربن کون سے کاربن کے ساتھ یا ہائیڈرو آکسل کے ساتھ بانڈ بناتا ہے فار اگزمپل اگر میں ایک کمپوننٹ یہاں پہ یہ لکھ رہا ہوں جو میں نے پینٹوز شوگر کا نام دیا فار اگزمپل یہ پینٹوز شوگر ہے اب پینٹوز شوگر کا یہاں پہ کاربن نمبر ون ہے جو ہم نے آر ایڈی وہاں پہ منشن کیا ہے یہاں پہ کاربن نمبر ٹو ہے یہاں پہ کاربن نمبر ٹھری ہے یہاں پہ کاربن نمبر فور ہے یہاں پہ کاربن نمبر فائف ہے تو پانچ کاربن کمپلیٹ ہو گئے یہ سٹرکچرز میں نہیں بنا رہا تھا کہ سمپل سا آپ کو کانسپٹ سمجھا جائے تو یہ ایک کیا چیز موجود ہوگی ہمارے پاس یہ ایک پینٹوز شوگر ہمارے پاس بن گئی اب فار ایک زمپل کاربن نمبر فائف پہ اب ایک دوسرا گروپ آ کر اٹیج ہوگا جس کا نام فاس فیٹ ہے تو آپ نے غور کرنا ہے کہ فاس فیٹ کیسے آ کر اٹیج ہوگا یہ کاربن نمبر فائف ہے سی ایچ ٹو او ایچ تو یہ فاس فیٹ گروپ لگا ہوا ہے اب پینٹوز شوگر کے کاربن نمبر فائف پہ جو فاس فیٹ کے ساتھ بانڈ بن جائے گا یہ بانڈ بن جائے گا اگر میں اسی سٹرکچر کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں شاید آپ کنفیوز ہوں گے فار ایک زمپل میں اب اس کو ذرا سا بڑا کر کے دکھاتا ہوں تاکہ کلیر ہو جائے فار ایکزمپل یہ کیا ہے یہ پینٹوز شوگر ہے پینٹوز شوگر کا یہاں پہ او ایچ لگا ہوا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں او ایچ ہے اور یہاں پہ ایچ موجود ہے اسی طرح یہاں پہ او ایچ موجود ہے اسی طرح یہاں پہ سی ایچ ٹو او ایچ موجود ہے یہ ایک کمپلیٹ پینٹوز شوگر بن گیا اب یہ جو فاسفیٹ ہے یہ دیکھنا ہے کون سے کاربن کے ساتھ آ کر اٹیچ ہوگا اور بانڈ کون سا بنائے گا تو اب فار ایکزمپل یہ کیا ہے فاسفیٹ ہے یہ فاسفیٹ ہے اب فار ایکزمپل یہ کیا ہے کوئی بھی نائٹروجینس بیس ہے میں اس کو ان بی سے ظاہر کرنا ہوں تو اب دیکھنا ہے جو پینٹوز یہ پورا ایک کیا ہے نیکلیو ٹائٹ کے کمپوننٹس ہیں اب نائٹروجینس بیس جو ہے وہ آ کر کاربن نمبر ون کے ساتھ بانڈ بنائے گی اور یہاں پہ اٹیچ ہو جائے تو آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے اور نوٹ کرنا ہے ایٹا انٹی ٹیسٹ کے لیے کہ نائٹروجینس بیس ہمیشہ پینٹوز شگر کے کاربن نمبر ون پر اٹیچ ہوگی یہ کاربن نمبر ٹو ہے یہ کاربن نمبر فائف کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور فائف کے ساتھ اٹیچ ہو کر یہاں پہ بانڈ بن جائے گا اور یہ بانڈ تو اب یہ کیا ہے ایک کمپلیٹ نیوکلیو ٹائٹ ہے کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ نیوکلیو ٹائٹ کے تین کمپوننٹس ہیں ایک فاس فیڈ گروپ دوسرا پینٹوز شگر اور تیسرا نائٹروجینس بیس تو یہ سٹرکچر بہت ہی امپورٹنڈ ہے آپ کے انٹر ایم سیکیوز کے لیے کس کاربن کے ساتھ میچ کرتی ہے پینٹوز شگر کے تو کاربن نمبر ون کے ساتھ اور فاس فیٹ ہمیشہ کاربن نمبر فائف کے ساتھ اگر اس کے ساتھ دوسرا نیوکلیو ٹائٹ اگر میں اٹیچ کروا دوں فار اگزامپل یہ دوسرا نیوکلیو ٹائٹ کا پینٹوز شگر ہے تو اب مجھے یہ بتانا ہے کہ کاربن نمبر ون کہاں پہ ہے یہاں پہ کاربن نمبر ٹو کاربن نمبر تھری کاربن نمبر 4 اور کاربن نمبر 5 کیا ہے یہ رنگ سے باہر ہے یہ فار اگزمپل کاربن نمبر 5 اب اس نیوکلوٹائٹ کے نائٹروجینس بیس کون سے کاربن کے ساتھ اٹیج ہوگا تو دیفینیٹلی آپ کو پتا ہے نائٹروجینس بیس ہمیشہ کاربن نمبر 1 کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اور فاسفیڈ گروپ کون سے کاربن کے ساتھ اٹیج ہوگا تو یہ بات بھی آپ کو پتا ہے کہ فاسفیڈ گروپ کاربن نمبر کاربن نمبر فائف کے ساتھ اٹیش ہوگا تو یہ دوسرا نیوکلیوٹائیڈ ہے یہ پہلا نیوکلیوٹائیڈ ہے تو اب یہ بات بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ایک نیوکلیوٹائیڈز دوسرے نیوکلیوٹائیڈز کے ساتھ کیسے ملتا ہے کیسے بانڈ بناتا ہے تو ایک نیوکلیوٹائیڈ کا جو پینٹو شگر ہے اس کا جو کاربن نمبر تھری ہے اس کاربن نمبر تھری کا بانڈ بنتا ہے فاسفیڈ آف ادھر نیوکلیوٹائیڈ اور اگر آپ دیکھیں تو کاربن نمبر تھری پہ نیکس جو نیوکلیوٹائیڈ تھا اس کے فاسفیڈ نے بانڈ بنایا ہے تو انشاءاللہ ہم لیٹر اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ بانڈ کیسے بنتے ہیں اس کو فل ایکسپلین کریں گے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ملیں گے لیکن جسٹ اس کو سمارائز کرتے ہیں آج ہم نے سٹرکچر آف ڈی این اے کو سٹڈی کیا کہ ڈی این اے میں کیا کیا چیزیں ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ ڈی این اے میں جو سمال بیلڈنگ بلوک ہے وہ نیوکلیوٹائیڈ ہے اور نیوکلیوٹائیڈ میں تین کمپوننٹ ہے پینٹو شگر فاسفیڈ گروپ اینڈ نائٹروجینیس بیسز تو پھر ہم نے یہ کہا کہ جو نائٹروجینیس بیس ہے وہ پینٹو شگر کے کاربن نمبر ون کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے جبکہ پینٹو شگر کے کاربن نمبر فائیف کے ساتھ اٹیج ہو کر ایک کمپلیٹ نیوکلیوٹائیڈ بنا دیتا ہے جب دوسرا نیوکلیوٹائیڈ اس نیوکلیوٹائیڈ کے ساتھ ملے گا تو دوسرا نیوکلیوٹائیڈ کا فاسفیڈ پہلے نیوکلیوٹائیڈ کے پینٹو شگر کے کاربن نمبر تھری کے ساتھ بانڈ بناتا ہے یہ ایٹا ایم سی کیوز کے لیے موسٹ امپورٹن ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ